قادر لیکن یہ مطلب بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بہت قریب جا کر ہارے ہم کھیل کر ہارے لیکن مطلب یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے مطلب موسن نکوی صاحب جو ہے وہ پی سی بی کے چیئرمن ہے اور تجربہ رکھتے ہیں کافی زیادہ کہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے تو ان کا یہ کہنا پلیئرز کو کہ آپ اگر ہارے بھی تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کھیل کر ہارے ہیں تو یہ نامناسب نہیں ہے مطلب ان کو تو جیتنے کے علاوہ اور کوئی بات جو ہے وہ کرنی ہی نہیں چاہیے دیکھیں ہر ٹیم جو ہوتی ہے وہ جیتنے کی غرص ہی میدان میں اتر دی ہے لیکن یہ ایج نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہارے ہیں تو ہمیں قبول ہے موسیقی صاحب نے جو یہ چیز کی اس میں اس کونٹسٹ کو نہیں کہا گیا کہ وہ میچ اگر لازمی ہاریں وہ اگر ہار جیت دیکھیں پاکستان ٹیم ہے کوئی انڈیا کی ٹیم ہے ہار جیت تو ہونی ہے وہ ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے جو ہے وہ برابر ہو جائے میچ اور ویڈاؤٹ ریزلٹ جو ہے وہ نکل آئے لیکن آپ نے اگر ٹیم پاکستان بھی جاتی ہے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلتی ہے اور اسٹریلیا کے ساتھ کھیلتی ہے جو بڑی ٹیمیں ان کے ساتھ مزہ مقابل آتی ہے تو وہ ان کا پہلی چوائس اور پہلے ہی ہدایت یہ تھی کہ پاکستان ٹیم نے ہر صورت میں جیت رہا ہے اور خدا نہ خاصہ اگر وہ اس میچ میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس میچ میں لگے کہ آپ لوگ جو ہے وہ لڑے تھے اور آپ جیت کے لیے جا رہے تھے لیکن آپ کے لیے جیت مقدر میں نہیں آئے چلے خیر امید کرتے ہیں آگے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی بات کو پورا کرے ہارے نہ بلکہ جیتے بہتر سے بہترین کر کے دکھائے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اگر ہم گفتگو کریں انہوں نے اپنی ٹاپ فور فیورٹس میں پاکستان کو نہیں رکھا ہے تو پاکستان کو ان سب کے جو نظریہ ہے ان سب کا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے قادر آج میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو ٹیک کیا تھا جس میں دو چھوٹے بچے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں اور اس میں ایک جو بچہ ہے وہ بومرہ کے سٹائل میں بولنگ کر رہا ہے اور جو اس نے اٹیک کیا ہے وہ جوفرا والا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھیں آپ کو ٹیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہی دیکھیں کہ کرکٹ جو ہے وہ کس ایج سے شروع ہوتی ہے اور کس حد تک ہمارے جو ہے وہ یوت کیا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر ہوتی ہے جتنے بھی شائکینیں کرکٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کرکٹرز کی کمی ہے ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے سن کے دیکھیں میرب اس طرح کی چیزیں جو ہیں خاص اور پر ابھی سوشل میڈیا پر تو نظر آنی شروع ہی ہیں لیکن آپ پاکستان میں کہیں بھی کسی شہر میں کسی کونے میں چلے جائیں گی تو آپ کو کوئی نہ کوئی بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے گراؤنڈ میں یا سڑک پر نظر پر دکھائی دیتے ہوگے لیکن بچوں کے اندر اب جو ہے وہ خاص طور پر شعور جتنا سوشل میڈیا اور موبائل نے پیدا کیا ہے لوگ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ جانتے ہیں پلیئرز کے نام اور خاص طور پر انگلینڈ میں ہم نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بابر آزم شہین شاہ فریدی کے مدائیں افتخار احمد کے مدائیں تو اس طرح کی اچھی چیز ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی غلط حرکت سے باز رہے اور اپنے سپورٹس کی طرف تو وجہ دیں اس پیشلی بچوں کو اس قسم کا بڑا نولیج ہے کادیر کے بچوں کو پتہ ہے کہ کہاں پر غلط فیصل ہو رہے ہیں میں دیکھ رہی تھی آپ کو کتا کلامی کی معذرت چاہتی ہوں ایک پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ احمد شہزاد نے سپیشلی بڑے غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کو بیوکوف مت بنائیں یہ عوام بیوکوف بننے والی نہیں اب مطلب جو فیصلے جس طرح سے کیے چاہرے ہیں وہ سب کو نظر آرہا ہے دیکھیں احمد شہزاد جو ہیں وہ بڑے امدہ کریکٹر رہے ہیں اور ابھی تک وہ کم بیک کرنے کے لیے کوشہ تھے لیکن انفورسنیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ اور سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے ان کو غصے کا اظہار بھی گئے رہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نسیم شاہ کو حاصل پر دو ایسے سینئر بیٹسمن ہیں جو آنے نہیں دیتے اور تین فاسٹ بولر ہیں تین جو بولر ہیں وہ نہیں آنے دیتے تو نسیم شاہ کے حوالے سے انہوں نے بڑی خاص طور پر جو ہے وہ اس طرح کا تنقید کا نشانہ بنایا ہے کومی کرکٹ ٹیم میں سے جس کی انویسٹیگیشن لازمی ہونی چاہیے اور اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اچھا قادر بھائی تھوڑی سی انڈین کرکٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں وسیم جعفر جو کہ فارمر کرکٹر تھے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو چاہیے کہ اس سے بھی دسوال اور ورات کو لے کے ساتھ وہ اپننگ کریں انسٹیڈ آف کے روید شرما کریں اتفاق کرتے ہیں اس بات سے نہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے آپ کو اپننگ سے اٹھانا چاہیے وہ ایک ایسا پلئر ہے جو فیر ریسٹ ٹرکٹ کھیلتا ہے اور نڈر ہے جو آپ کے جب آپ نے گزشتہ دوار میں جب بھی دیکھ لیں آپ ایشیا کپ میں دیکھ لیں آپ ورلڈ کپ میں دیکھ لیں انڈیا کو اچھا سٹارٹ جب بھی ملایا جب اس نے روحی شرمانے پرفارمس دی ہے اور اس نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے وہ چاہیے شاہین آگے فاس بولر ہو حارس رہوف ہو نسیم شاہ ہو وہ مارتا ہے اگر وہ اس کی وکڈ پاکستان کے بولر نہیں لیتے تو پھر وہ خطرے کی گھنٹی بن جاتا ہے وہ کسی بھی دنیا کے ہر بولر فاس بولر کے لیے سپینر کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے روحی شرمان جیسا تجربہ کار اوپنر اور جیسا جو ہے وہ کلاس کا پلیئر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جیسوال جو ہے وہ اس کیلیبر کا پلیئر ہے جو ویراد کولی کے ساتھ اوپت کر سکے اور روحی شرمان کو ریپلیس کر سکے بلکل صحیح بات ہے میں بھی ایکزاٹلی اس بات سے اگری کرتی کہ جو اوپننگ پیئر روحی شرمان اور جیسوال کا ہے اور بڑا سیلیکٹڈ سا اوپننگ پیئر ہے قادر مجھے مطلب یہ میرے سورس کے تھو مجھے یہ پتا چلا تھا کہ جیسوال کو جیسوال جو ہے وہ شاہین کو اچھا کھیلتے ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ کس طرح ہاں سنہوں نے منج کی ہوئی ہے پوری ٹیم کہ ان کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا بولر آتا ہے تو ہمارے پاس جیسوال ہونا چاہی ہے جو آگے سے کاؤنٹر کر سکے تو ایک پرفیکٹ میچ ہے کسی حد تک قادر تھوڑی سی بات ہردک پانڈیا کی بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی عمر نے انڈین پلیئرز کا ذکر کیا ہے تو ذرا تھوڑی سی لائٹر نور پر بات کرتے ہیں کہ میں نے سیکھا ہے IPL سے کچھ اس پار کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں آپ کو کھیلنا چاہیے چہرے پر smile رکھ کر آپ کو شو نہیں کروانا چاہیے نہیں ان کی مدر کے نام تھی تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا لیکن ہر جوک سا پارٹ یہ کہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ کئی نہ کئی اگر اپنی زندگی میں کسی بھی پرسنل چیز سے اگر گزر بھی رہے ہیں تو کھیل ایسی چیز ہے جو آپ کو ریلیف دیتی ہے تو قادر ایک تو یہ کہ آپ کیا کہنا چاہیں کہ ہردک پانڈیا کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں اس وقت ان کے تاثرات کیا ہیں کیونکہ آپ ان کو کافی نزدیک سے دیکھ رہے ہیں میخال سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو خیر عمر جیسا میں بھی ذکر کری تھی کہ مطلب آپ دیکھیں کہ پلیئرز ہمارے بہت ساری چیزیں پلیئرز کی لائف میں گزر رہی ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ پلیئرز کی ہی لائف ہوتی ہے جو ہمیں انسپائر کرتی ہے ہمیں سکھاتی ہے ہماری زندگی میں کوئی تھوڑے بہت اگر مسئلے آتے ہیں تو ہم ان سے ڈسپائنٹڈ ہو کر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ہم انی پریزنس چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ڈیوٹیز کو اپنی پرائیورٹیز کو اگر آپ تبدیل کر کے اس جگہ پر رکھتے ہیں جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے تو آپ کو ریلیف ملتا جاتا ہے بلکل ہے صحیح ہے اور دیکھیں پلئیر بھی تو انسان ہوتے ہیں ان کے لائف میں بھی اپس ان ڈاؤنس تو آتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریزلینس دکھانی پڑتی ہے کہیں نا سروائف تو کرنا ہے نا زہری بات ہے اپس ان ڈاؤن آتے ہیں لیکن ہر دن ایک نیا چپٹر شروع ہوتا ہے تو آپ کو اس حساب سے چلنا چاہیے اور اپنی لائف میں پوزیٹیوٹی لے کے آنے چاہیے کرکٹ ایک بیسی بہت خوبصورت خیل ہے کیونکہ آپ کو ایک انرجی دیتا ہے اور اگر آپ اس کو پوزیٹیوٹی وی لے اور اگر آپ کرکٹ میں انڈلج رہے اور تو لیول الگ کسی بھی سپورٹ کا الگ چام ہے آپ دیکھو آپ پوزیٹیو رہتے ہو آپ صرف کرتے ہو آپ دیکھے نا ان کی فین فالو wollen گا جتنے بھی کرکٹرز سلب کر رہے مش elegant ایسے ہیہו وہ آپ کو ٹینشن فری کرتا ہے بہت زیادہ دوسرا یہ ہے کہ اب کل کیونکہ آخری میچ ہے تو اگر آپ دیکھیں نیوزیلینڈ کی سیریز جب پاکستان نے نیوزیلینڈ میں کھیلی تھی تب سے پاکستان نے سولہ میچز کھیلے اور یارہ میچز پاکستان ہا رہا ہے اور ایک بارش کی نظر ہوا تھا تو یہ چیز ہے الارمنگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان جب بھی لور آئے نا وہ میگا ایونٹ میں اٹھا ہی ہے چاہے دو ہزار نو کو لے لے آپ پاکستان ڈیبیکل کا شکار تھا لیکن جب یونس خان کی قیادت میں پاکستان نے جو ہے وہ چہپیر بننے کا عزاز حاصل کیا تھا پھر دو ہزار سترہ میں بھی پاکستان ڈاؤن تھا لیکن سرفراس کی قیادت میں ہم نے آئی سی جی چیمپنس ٹوفی جیتی تھی تو اب بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں نا کرکٹنگ ایکسپرٹس ہے پاکستان کو ٹوف فور میں کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں لیکن you never know کہ پاکستان سپرنگ دیر سرپرائز in no time